سو ہلو فرنڈز ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ علاہباد انورٹسٹی اللبی میں ایڈمیسن کے لیے کتنے نمبر چاہیے ہوں گے تو یہ کٹ آف آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایڈمیسن ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے کتنے نمبر ہیں اور آپ کا ایڈمیسن علاہباد انورٹسٹی میں ہوگا کی نہیں ہوگا اس سے آپ کو پتا چلے گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے چینال پر پہلی بار آئے ہو تو سبھی لوگ سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے جو کی علاہباد انورٹسٹی میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں پھر کسی بھی اور انورٹسٹی میں جیسے سیوٹی یوزی میں تو ان کے لیے ہیلپ بھول ہوگا تو دیکھو آج کے اس ویڈیو میں ہم کیوں اور کیوں اور بات کریں گے یہ اللبی کے کٹاپ کے بارے میں تو آپ کو کس چیز کا کٹاپ چیز ہے جیسے ایم اے ایم ایسی ایم کوم یا پھر ایم بی اے تو سبھی لوگ ضرور بتائیے کمنٹ باکس میں اور آپ کونسا کورس کر رہے ہو ٹھیک ہے تاکہ میں اس سے ریلیٹر کٹاپ بتا سکوں تو دیکھو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پریبیس یہ رینے کے دوہزار تیس میں کتنی کٹاپ گئی تھی کم جادہ گیا تھا اسی ساب سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا نمبر ہے تو آپ کا ایڈمیسن ہو جائے گا اور یہ سبھی کے سبھی کٹاپ کتنے نمبر میں سے ہیں تین سو نمبر میں سے کیونکہ ڈیڑھ سو کوششن ہوتے ہیں تین سو نمبر کے تو دیکھو الہاباد انیورسٹی اللبی پریبیس یہ کٹاپ دوہزار تیس سبھی لوگ دیکھ لیجئے دھیان سے دیکھ لیجئے گا مس مت کریے گا ٹھیک ہے دیکھو کٹیگری ویس دیکھتے ہیں آل کٹیگری یعنی کہ انریزرو کی راؤنڈ فرسٹ کی کٹاپ گئی تھی ایک سو ستاسی انڈ ایواب اس کا مطلب ہے کہ جس کا نمبر ایک سو ستاسی یا پھر اس سے زیادہ ہے وہ یہاں پر مطلب کانسلنگ کرا سکتا ہے انڈ او بی سی کی نہیں آئی تھی ای ڈی بلی ایس کی بھی انڈ ایس سی کی بھی نہیں آئی تھی راؤنڈ سیکنڈ میں یہاں پر ایک سو چوراسی انڈ ایواب انڈ ان تینوں کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیول اور کیول انریزرب والوں کا راؤنڈ تھرڈ جو کٹاب تھا وہ انریزرب کے لیے نہیں تھا وہ کیول او بی سی اینڈ یہاں پر ایس تھی یعنی کی ایک سو چو سٹھ اینڈ ایباب جو ایس تھی کی کٹاب تھی اینڈ او بی سی کی ایک سو چو ہتر اینڈ ایک سو چو ہتر دسمال آٹھ اینڈ ایباب یہ تھی او بی سی کی فرسٹ کٹاب کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے کی راؤنڈ تھرڈ میں یہ کیوال اور کیوال ابھی ہی تک کی OBC کی پہلی کٹاف تھی ٹھیک ہے تو دیکھو میرے پاس پریبیس یئر LLV کی کیوال یہی تین راؤنڈ کی کٹاف ہے بٹ میں 2022 کی کٹاف آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتا چلے گا دیکھو 2022 میں جو راؤنڈ 8 کی کٹاف یعنی کی آٹھ راؤنڈ میں کاؤنسلنگ ہوا تھا تو جو راؤنڈ 8 کی کٹاف تھی وہ کتنی تھی all category unreserved کی تھی 166 نمبر EWS کی تھی 160 نمبر and OBC یعنی کی other backward class کے تھی 150 نمبر کتنے میں سے 300 میں سے لگ بھگ 50% and SC کی کٹاف تھی 135 نمبر and ST کی کٹاف تھی 84 and above دیکھو بھائی ایک request ہے ویڈیو کو اچھے سے step by step last تک ضرور دیکھنا ورنہ آپ ادھر ادھر بھٹکتے رہو گے and کچھ information آپ کو نہیں ملے گی تو سبھی لوگ بینا یہ ویڈیو کو skip کیے دھیان سے دیکھتے رہیے گا اب چلے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو first cutout کتنی گئی تھی تاکہ آپ کو بتا چلے گا کہ first cutout دیکھ کر آپ گھاورانہ نہیں ہے دیکھو جو first cutout تھی لہباد انورٹسٹی کی وہ تھی 180 unreserved کی and ST کی تھی 106 نمبر ٹھیک ہے and یہاں پر OBC کی جو first cutout تھی وہ تھی 186 نمبر ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو 186 نمبر and unreserved کی 178 نمبر ST کی 144 نمبر جو کی 8th round میں جا کر کتنی بن گئی 8th round میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جا کر بن گئی بھی یا 153 نمبر ہو گئی OBC کی and unreserved کی 166 نمبر تو آپ لوگ چنتہ مت کریے گا اگر آپ لوگوں کا نمبر 160 سے 160 سے 200 کے بیچ میں ہے تو آپ لوگوں کا علاوہ آدھنیورٹسٹی میں LLB میں admission لگ بھگ لگ بھگ پکا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا admission تو ہو ہی جائے گا ٹھیک ہے چاہے جس category سے ہوں اگر آپ کا نمبر 200 تک ہے تو یعنی کہ 160 سے 200 کے بیچ میں ہے تو ٹھیک ہے تو جیسے کوئی اور update آتی ہے حلاوہ جنورٹسٹیس ریلیٹن میں آپ کو بتا دوں گا چلیے friends ملتے آگے نئے سٹی ویڈیو میں تب تک لے بابا ایٹے کیئر جائے ہند